اسلام علیکم سٹوڈنٹس 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 جیسے کہ ہم انسان ہیں ہم ٹانگوں سے چلتے ہیں جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کے پاس ہمارے پاس ہوتے ہیں فنز فنز کے مدد سے مچھلیاں پانی میں تیر سکتی ہیں اب آپ ایگل کو دیکھیں اُقاب وہ اپنے ونگز یعنی اپنے پڑوں کے ذریعے فلائ کر سکتا ہے اسی طرح بٹرفلائے بھی اپنے پڑوں کے ذریعے عارد سکتی ہے دوسری چیزیں ہمارے پاس آرہÍ ہاتی ہیں منکیز ریپ بیٹ یہ ساری چیزیں کس چیز کی مدد سے چلتی ہیں ٹانگو کی مدد سے جیسے ہم انسان بھی ٹانگو کی مدد سے چل سکتے ہیں اسی طرح بڑی مچھلیاں بھی ان کے پاس ہوتے ہیں فلیپرز ان کے بڑے بڑے بازو جس کی مدد سے وہ پانی میں تہر سکتی ہیں اور جو آخری چیز آج ہم نے پڑھنے ہی ہے بچو وہ ہے ہمارے پاس سکیلٹن دھانچا دھانچا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دھانچے کو جاننے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہڈی کیا ہوتی ہے بونز ہماری بوڈی میں بہت ساری بونز ہوتی ہیں پوری بوڈی میں سر سے لے کر پاؤں تو دھیر ساری بونز ہوتی ہیں ان ساری بونز کو ملا کے جو چیز بنتی ہے اسے کہتے ہیں دھانچا اب ہمارا دھانچا ہماری بوڈی کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں سکیلٹن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ڈھانچا ان کی باڈی کے باہر ہوتا ہے جن چیزوں کا ڈھانچا ان کی باڈی کے باہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکزو سکیلٹن آج کا ہمارا کام یہی تک تھا اب آپ لوگ جلدی سے جائیں اور اپنی سائنس کی بک سائنس کی بک اٹھا کر لیں اور اس کا پیج نمبر ٹین کھول لیں سب نے کھولیا پیج نمبر ٹین اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے یونٹ نمبر ٹو گروہ جاندار چیزوں کا بڑھنا اور حرکت کرنا لیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے جو جاندار چیزیں ہیں وہ اٹھتی ہیں جیسے پودا آپ چھوٹا سا بیج لگاتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھا ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں پیج نمبر ٹین پہ جاندار اور بے جان چیزیں جاندار چیزیں بلکل مختلف ہوتی ہیں from non-living things بے جان چیزوں سے they have characteristics ان کے پاس خصوصیات ہوتی ہیں which non-living things do not جو کہ بے جان چیزوں کے پاس نہیں ہوتی plants and animals کودے اور جانور are living things کیا ہوتے ہیں کودے اور جانور جاندار چیزیں ہیں they are alive وہ زندہ ہوتے ہیں rocks چٹانے stones پتھر pebbles کنکریہ and sand اور ریت are no living things یہ سب بے جان چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ پکچر میں دیکھ بھی رہی ہیں یہ stones پڑے ہیں سارے یہ سارے کیا ہیں بے جان چیزیں ہیں what living things can do جاندار چیزیں کیا کر سکتی ہیں living things eat جاندار چیزیں کھا سکتی ہیں plants can make their own food کودے اپنے خوراک کھت بنا سکتے ہیں animals eat plants and other animals جو جانور ہوتے ہیں وہ کودوں کو بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو بھی کھا سکتے ہیں living things breathe جاندار چیزیں سانس لیتی ہیں they take in air to produce energy وہ ہوا کو اپنے اندر لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ طاقت حاصل کر سکیں the oxygen in the air ہوا میں جو oxygen ہوتی ہے changes the food inside their bodies جو ان کے اندر خوراک ہوتی ہے اس کو بدل دیتی ہے to energy طاقت میں ہوا میں جو oxygen ہوتی ہے وہ ہماری باڈی کے اندر جب جاتی ہے تو ہماری فود کو طاقت میں بدل دیتی ہے living things need energy جاندار چیزوں کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے for all other activities تمام دوسرے کام کرنے کے لیے living things get rid of waste جو جاندار چیز ہوتی ہے وہ ضائع یا فالتو چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہے اور unwanted things from the body یا وہ چیزیں جو انہیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اپنی باڈی سے نکال دیتی ہیں living things are able to move جاندار چیزیں حرکت کرنے کے قابل ہوتی ہیں plants can move وہ they move کر سکتے ہیں یا حرکت کر سکتے ہیں some of their parts اپنے کچھ حصو سے animals can move from place to place جو جانور ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک move کر سکتے ہیں living things grow جاندار چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں they increase in size ان کا جو size ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھا ہوتا جاتا ہے they become heavier اور وہ بھار ہوتی جاتی ہیں living things can feel the changes around them جاندار چیزیں اپنے ادگید موجود تبدیلی کو محسوس کرتی ہیں and they can react to the changes اور وہ ان changes کا جواب بھی دیتی ہیں آگے ہے ہمارے پاس movements movements کا مطلب ہوتا ہے حرکت movements in animals جانوروں میں حرکت کیسے ہوتے ہیں animals can move parts of their body جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے باڈی کے کچھ حصو سے حرکت کر سکتے ہیں they can also move from one place to another وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں animals have special body parts جانوروں کے کچھ خاص حصے ہوتے ہیں ان کی رسل کے that help them to move جو ان کو مدد کرتے ہیں حرکت کرنے لے fish have fins مچھلیوں کے پھر ہوتے ہیں to swim in water پانی میں تیارنے کے لیے birds and insects have wings to fly پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے پاس پھر ہوتے ہیں fly کرنے کے لیے جیسے اپنے پک دیکھ رہے ہیں یہ مچھلیاں اس کے پاس یہ fins ہیں یہ والے ان کی مدد سے یہ پانی میں تیارتی ہیں یہ eagle ہے اقاب یہ اس کے wings ہیں پر جن کی مدد سے یہ اڑتا ہے اور یہ butterfly ہے تکلی اس کے بھی ہی پھر ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ اڑ سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے most animals like rabbits monkeys and kangaroos have left to walk move jump اور crawl on land بہت سارے جانور جیسے کہ خرگوش بندر اور kangaroos ان کے پاس ٹھانگی ہوتے ہیں اچھلنے کے لیے jump کرنے کے لیے اور ring کے لیے زمین پر وہ چھلانگے بھی لگا سکتے ہیں jump بھی کر سکتے ہیں اور ring بھی سکتے ہیں جسے پک میں آپ کو نظر آ رہے ہیں monkey ہے اور یہ kangaroos اس کے بعد ہے some large animals بہت بڑے جانور جیسے کہ dolphin whale جو سب سے بڑے مچھلی ہوتی ہے ہوتی ہے whale sharks and seals have flippers وہ کہہ رہے ہیں بڑے جانور جیسے dolphin whales مچھلی کے پروں کو یا مچھلی کے بڑے بڑے باغوں کو to swim in water جس کی وجہ سے وہ پانی میں تیار سکتے ہیں جیسے کہ یہ مچھلی اپسین ہے اور یہ dolphin ہے ان کے لیے بڑے بڑے flippers پر بنے ہوتے ہیں ان کے لیے مچھلی کے پروں کو پانی میں تیار سکتے ہیں پیج نمبر تھرٹین پہ یہاں پر لکھا ہے muscles make your body move muscles ہوتے ہیں پٹھے muscles آپ کی بڑی کو حرکت کرنے کے قابل کر دیتے ہیں some of your muscles آپ کی کچھ پٹھے are joined to bones ہڈیوں سے جڑے ہوتے ہیں جیسے آپ کے بازو پہ the point where two bones fit together is called a joint وہ والا جگہ جہاں پہ آپ کی دو ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں اسے کہتے ہیں joint یعنی joint جیسے آپ کی کونی the framework of bones ہڈیوں کا دھانچہ is called a skeleton skeleton بھی دھانچہ ہوتا ہے جو ہڈیاں پوری بوڈی میں ہوتے ہیں ان کو ملا کے کیا کہتے ہیں skeleton پھر ہے bones moves at the joint جو ہڈیاں ہیں وہ جوڑوں سے move کرتے ہیں جیسے آپ کے بازو میں سینٹر میں آپ کی کونی ہو دی اور آگے بیچ آپ اپنے بازو کو move کر سکتے ہیں muscles help the bones to move جو پٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی ہڈیوں کو حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں by becoming short چھوڑتے ہو کر and fat اور موٹے ہو کر یہ کیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بازو ہے یہاں پہ یہ muscles ہیں بالکل پتلا اور لمبا ہے جب آپ بازو کو move کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک تو یہ مسل چھوڑتا ہوگے اور دوسرا یہ کیا ہوگے موٹا پھر ہے some animals کچھ جانور do not have bones ان کی ہڈیاں نہیں ہوتی inside their bodies ان کی باڈی کے اندر ان جانور کی ہڈیاں نہیں ہوتی they have a hard outer covering ان کے باہر ایک سخت covering ہوتی ہے ایک تہ ہوتی ہے muscles are attached to it جو muscles ان کے پٹھے ہوتے ہیں ان کی باہر کے باہر attach ہو جاتے the hard outer covering is called an exoskeleton جو باہر ایک سخت سے تہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہے exoskeleton ants chunty and cockroaches cockroach are example of creatures that have exoskeleton chunty اور cockroach اس طرح کے مخلوب کی مثال ہوتی ہیں جن کا exoskeleton ہوتا ہے مطلب ان کا دھانچہ ان کی باہر ہوتا ہے سم اینیمل کچھ جانور like ارث مونز ارث مونز طرح کے do not have any bones ان کی کوئی ہڈی نہیں ہوتی اور exoskeleton نہ ان کا دھانچہ ہوتا ہے مطلب جو ارث مونز ہوتے ہوتے ایک وم بنا ہوئے ان کے اندر نہ ہٹی ہوتی اور نہ ان کے ان کے اندر دھانچہ ہوتا ہے ان کی جو باڈی ہوتی ہیں وہ بلکل نرم ہوتی ہے they use their muscles to cross وہ اپنے پتھوں کی مدد سے رینگ سکتے ہیں زمین پر the body of caterpillar is soft جو caterpillar ہوتا ہے اس کے جو باڈی ہوتی ہوتی بلکل صوف ہوتی ہے یہ caterpillar بنا سکتے ہیں پانی پتھلے پتھلے مادے سے بنی ہوتی ہے پانی ہوتی باڈی مدد دیتا ہے یہ ہوتی کرنی مدد دیتا ہے یہ کمپلیٹ کرنی ہے سب نی بیری گوٹ ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ کی ڈائی ری ہے وہ ہے چیپٹر نمبر ٹو پیج بابا کو بیٹھ کے سنانی ہے اور جو آج کا میسیج آف دی ہے وہ ہے میرا جو آپ پیغام ہے وہ صرف امن کے بارے میں ہے لڑائی جھگڑا نہ کرنا سکون رہنا آپ لوگ گھر میں رہتے ہیں آپ میں کسی سے بھی لڑنا بلکل بھی نہیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے نیکس دے ملیں گے اللہ حافظ